مولانا صافتہ ہمارے ساتھ بڑے اچھے عالم ہیں آپ لوگ جانتے نہیں تو وہ کیا ہوا کہ ہم کہیں ٹھہرے تو وہ انہوں نے سگرٹ نکالی کونے میں جا کے نا پی رہے ہیں بیٹھ جلیلی پی رہے ہیں میری نظر پڑ گئی تو میں نے ایسا کر دیا جیسے مجھے پتا چلے نہیں بھائی ان کا ذاتی معاملہ ہے نہیں پینی چاہیے غلط چیز ہے لیکن اب سگرٹ پینا اتنا برا نہیں ہے جتنا میں جا کے بتاؤں مجھے پتا چل گیا میں نے دیکھ لیا جیسے بچے نہیں ہوتے بچے ایسی کر رہے ہوتے ہیں بچے ایسی کر رہے ہوتے ہیں میں نے تو دیکھ لیا وہ پاگل والا نہیں چھو لیا سنا ہے نا وہ ایک ڈاکٹر اب یار پرانے پرانے لوگ تھک جاتے ہیں کہتے ہیں یار گھسے پٹے لطیفے سنا رہے ہو مفتی صاحب لیکن نئے لوگوں کا تو حق بنتا ہے نا وہ ایک پاگل صاحب نکلے ایک ڈاکٹر نکلا بریف کیس لے کے نا اپنی کلینک سے بڑا تھری پیس سوٹ ٹائم ہے بڑے محضب تو ان کو دور سے ایک پاگل نظر آیا پاگل تو ویسی کسی بھی چیز کو گھورنے لگتا ہے تو گھور رہا ہے ڈاکٹر صاحب کو ڈاکٹر صاحب نے جب اس کی طرف دیکھا ڈر گئے کہ یار پاگل ہے پتہ نہیں عجیب سا آدمی لگ رہا ہے تو جانا جس طرف تھا ڈاکٹر صاحب نے وہ پاگل ہی کی سم تھی تو ڈاکٹر صاحب نے سم چینج کر لی ڈر کی وجہ سے دوسری طرف چلنا شروع ہو گئے وہ پاگل ہے اس کو تو کچھ بھی کچھ بھی کر لی اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا اس نے کہا چلو میں بھی دری چل لیتا ہوں بھئی جب پاگل نے ڈاکٹر صاحب کو گھور کے دیکھا تو ڈاکٹر صاحب نے بھی گھور کے دیکھا تو پاگل اور گھورنے لگا نا پاگل تو نقل اتارتا ہے نا اب ڈاکٹر صاحب نے میڈیکل سائنس تو پڑھی اب پاگلوں کی نفسیات انہوں نے نہیں پڑھی تھی تو وہ مخالص سمت میں چلنا شروع ہو گئے پاگل نے بھی اسے سمت میں چلنا شروع کر دیا ڈاکٹر صاحب نے دیکھا یہ تو ادھر ہی آ رہا ہے وہ اور گھبر آ گئے تھوڑا سپیڈ بڑھا لی انہوں نے پاگل نے بھی سپیڈ بڑھا لی ڈاکٹر صاحب نے بھاگنا شروع کیا پاگل نے بھی بھاگنا شروع کیا اب تگڑ تگڑ وہ سپیڈ میں بھاگ رہے ہیں پاگل پیچھے سپیڈ میں بھاگ رہے ہیں وہ تو ڈھر گئے نا بچارے بھاگتے بھاگتے گر گئے ہیں ڈاکٹروں کو بھاگنے کی تربیت تو ہوتی نہیں ہے ڈھڑام سے نیچے گرے ہیں پاگل آکے ان کے اوپر گر کے کہتا ہے چھو لیا کمبخت چھونا ہی تھا تو مجھے پہلے بتا دیتا یار اتنی ٹینشن میں ڈالو جیسے اس پاگل نے کہا تھا نا چھو لیا تو ایسے ہی بعض دفعہ وہ میں بھی یہ کہہ سکتا تھا میں جا کے کہہ سکتا ہے میں نے سگرٹ پیتے ہوئے آپ کو دیکھ لیا آپ اتنے بڑے عالم ہیں آپ سگرٹ پی روئے شرم نہیں آتی یہ تو بازاری لوگ یہ کام کرتے ہیں یہ تو ایسے ہی وہ وہ ڈبو سنوکر والے کر رہے ہوتے ہیں ہم نے دیکھا ہم کننی کتر آ کے نکل گئے جیسے میں پتا ہی نہیں لیکن اللہ کی قدرت کے وہ دوبارہ وہ پی رہے تھے دوبارہ کہیں اس ٹاپ پہ اترے تو بالکل میرا سامنا ہو گیا سامنے ہی آ گیا میں نے ان سے کہا بے فگر رہے ہیں کسی کو نہیں بتاؤں گا میں نے کہا کہتے ہیں تو میں دو ڈبے گولڈ لیف کے آپ کے لیے اور لے آتا بے فگر رہے ہیں اچھا یہ میں واقعہ کیوں سنا رہا ہوں ہر ایک کو نصیحت بھی نہیں کرنی چاہیے وہ بڑے آدمی تھے اب میں ان کو کہتا ہے حضرت سگرٹ اچھی بات اوہ بھائی یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے چھوڑ دو وہ زیادہ اچھا جانتے ہیں وہ کہہ گے مجھے پتا ہے کہ اچھی چیز ہے یا نہیں ہے زیادہ فنڈر بننے کی ضرورت میں آپ کو اگر حلف اٹھا کے کہوں نا قسم اٹھا کے کہ آج نہیں انی المنکر کا جو طریقے مارکیٹ میں چل رہے ہیں نا ان طریقوں سے فائدے کے بجائے نقصان زیادہ ہو رہا ہے ہر چیز میں ٹانگ مت اڑاؤ علماء نے یہ بیان کیا ہے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ نہیں انی المنکر اس وقت فرض ہے جب فائدے کی امید ہو اور اس وقت حرام ہے جب فائدے کے بجائے نقصان کا خطر ہو اور جب نہ فائدہ ہو نہ نقصان ہو تو مستحب ہے واجب نہیں ہے سوادھنے